آپ کا سبسکرائب کرنا ہمارا اور آپ کا رابطہ کنٹینیو کر سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پرو لنک سافٹوئر کے سلسلے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم نے لاسٹ سیگمنٹ میں ہم نے سیکھ لیا کہ اگر انسٹرومنٹ سے کوئی فائل ہم لے کر آتے ہیں تو اس کو آٹو کیڈ میں کیسے کنورڈ کریں اور اس سے پہلے کے سیگمنٹ میں ہم نے سیکھ لیا کہ اگر ایک سل میں ہمارے پاس فائل ہے تو ہم اس کو ایس ڈی آر بنا کے انسٹرومنٹ کے طرف کیسے لے کر جائیں لیکن اگر ہم انسٹرومنٹ سے ایک فائل لے کر آتے ہیں مجھے آٹو کیڈ میں نہیں چاہیے وہ اس کو ایک لسٹ میں چاہیے ایکسل فارم میں چاہیے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا کہ سیمپل وہ سیم طریقہ نیو پروڈیٹ میں چلے جائیں گے اور اس کو سیو کر دیں گے نمبر کی سیریز وہ خود لے لیتا ہے تو نمبر وغیرہ کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور جیسے ہی پروڈنک کھل جائے گا تو سیم ایمپورٹ میں میں فائل جہاں پہ میں نے انسٹرومنٹ سے میں ایک فائل لے کر آیا ہوں اور سیو کیا ہے تو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ اس فائل کو آپ نے ہمیشہ سوکیا کا ایک فولڈر بنتا ہے جہاں پہ آپ نے سافٹیر ڈاؤنلوڈ کیا ہے وہاں پہ پروڈنک کا سوکیا پھر پروڈنک اور ایک مرتبہ میں میرے خیال میں دکھائی دیتا ہوں کہ کس طرح سے ہمارا فائل یہاں پہ میں نے سی ڈرائیو میں فولڈر سیو کیا ہے اور وہاں پہ ایک سوکیا کا فولڈر بنے گا سوکیا کے بعد پروڈنک کا فولڈر اس کے اندر بنے گا اور اس کے اندر ڈیٹا کا فولڈر بنے گا تو اس طرح سے آپ نے جو بھی ڈیٹا رکھنی ہے تو اس ڈیٹا کے فولڈر میں رکھیں گے تو پروڈنک آپ کو ایزلی سپورڈ کرے گا نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی ایرر آ جائے گا تو سمپل جیسے ہی میں ایمپورٹ میں کلک کروں گا تو مجھے ٹائپ آف فائل کنورشن میں مجھ سے پوچھ رہا ہے تو وہ میرے پاس ہے ایس ڈی آر فائل تو سمپل اس کو میں اوکے کر دوں گا کیونکہ میں انسٹرومنٹ سے لے کر آیا ہوں اور اس انسٹرومنٹ ہمیشہ جو بھی فائل ہوتا ہے وہ ایس ڈی آر میں ہی ہم کو دیتا ہے یہ میں سوکیا کی بات کر رہا ہوں باقی انسٹرومنٹ میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کائنڈ آف سافٹیر کی سپورٹنگ ہوتی ہے تو یہاں پہ یہاں پہ آپ کرسر لے کر جائیں گے قریب تو آپ دیکھیں یہ ایس ڈی آر کا فائل ہے جو کہ ایس ڈی آر کے فارم میں ہے میں سمپل اس کو ڈبل کلک کیا تو یہ میرے پاس فیلڈ بک میں پرو لنک کے فیلڈ بک میں آ گیا اب یہاں سے میں ایکسپورٹ کر کے جاؤں گا اور یہ اس کا آپشن ہے ایکسپورٹ کا تو ایکسپورٹ کر دیا میں نے لاس ٹائم ڈی ایکس ایف میں کیا تھا اب میں کروں گا اس کو ٹیکسٹ فائل میں تو جسٹ میں اس کو اس کی میں جا کے مجھے کیا ترتیب چاہیے تو مجھے ترتیب چاہیے پوائنٹ ایسٹنگ نارتنگ کوڈ اس طرح سے ٹیکسٹ فائل چاہیے یہ ایکسل میں ڈائریکٹ لی نہیں جاتا ہے جس طرح آٹو کیڈ میں ڈائریکٹ نہیں جاتا ہے ڈی ایکس ایف کے تھوڑ جاتا ہے یہ بھی یہاں سے پھر ایکسل میں نہیں جاتا ہے یہ ٹیکسٹ فائل میں جاتا ہے اور ٹیکسٹ فائل الڈی ایکسل اس کو ٹیکسٹ فائل کو سپورٹ کرتا ہے اگر ہم ٹیکسٹ میں کنورٹ کر دیتے ہیں تو آٹومیٹیکلی وہ پھر ہمیں ایکسل میں کھل جائے گا تو یہاں پہ پی ٹی مجھے کیا ترتیب چاہیے یہاں پہ ایکسپورٹ کنورشن میں مجھے وہ سیٹنگ سیلیٹ کرنی ہوگی الڈی ایس کی بلٹ ان سیلیٹنگ ترتیب بنی ہوئی ہے وہاں سے مجھے صرف یہاں سے اپنی ریکوارمنٹ کے حساب سے سیٹنگ کرنی ہے ریکوارمنٹ کے حساب سیٹنگ کی ترتیب رکھنی ہے تو مجھے چاہیے پوائنٹ اسٹنگ نارتنگ اور اس طرح سے جو بھی ہے وہ ڈیٹا مجھے چاہیے اور آپ کی اپنی مرضی کے حساب سے آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اور سیمپل ہو کے کروں گا تو مجھ سے لوکیشن پوچھے گا اور میں اس کو لکھ دیتا ہوں ٹیکسٹ تو ٹیکس ون کے نام سے میں اس کو فائل کو سیو کر دیتا ہوں تو سیمپل بس یہ ہو گیا ہمارا ٹیکسٹ فائل اور اس کے بعد یہ میرا ٹیکسٹ فولڈر ہے جہاں پہ میرے سارے فائل ایکسپورٹ ہو رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ آٹو کیٹ کا ڈرائنگ ہے اور اس کا بیک اپ ہے اور اس کے بعد میرے پاس اس ڈی ار کا فائل پڑا ہوا ہے نیچے یہ اس ڈی ار کا فائل ہے اور یہ اس کا سپورٹنگ فائل ہے اور اس کے بعد آپ نیچے دیکھیں گے کہ یہ ٹیکسٹ ڈاکومنٹ ہے یہ ٹیکس ون کے نام سے میں نے کھولا ہوا تھا تو آپ اس کو جسٹ سیمپل آپ ایکسل میں اگر آپ کے پاس کھلی ہوئے تو رائٹ کلک ایکسل سے اوپن کریں نہیں تو رائٹ کلک کر کے اوپن ایکسل کریں گے تو یہ آپ کا فائل ایکسل میں بھی کھل جائے گا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ میرا سارا فائل جو میں نے ترطیب اسے مانگی تھی کہ مجھے پوائنٹ پہ لے دے پھر اسٹنگ دے پھر نارتنگ اور پھر ایلیویشن اور پھر ڈسکرپشن تو میں مجھے وہ ترطیب بنا کے اس نے دے دیا ہے اب یہاں سے میں جس طرح کی بھی ریکوارمنٹ ہے آفیس کی وہ سیٹنگ بنا کے آپ کا سبسکرائب کرنا ہمارا اور آپ کا رابتہ کنٹینیو کر سکتا ہے